موسیقی چوئے میں نادرہ عثمان یوسف موبین کی نادرہ ہیڈکوارٹر آمد آفس لابی میں پختون سارفین سے مزاخرات ان کے مسائل حل کرانے کی ایک اندہانی کرائی چوئے میں نادرہ عثمان یوسف موبین نے کہا کہ کسی کے ساتھ لسانی بنیادوں پر امتیاز سلوک نہیں کیا چا رہا افغان شہریوں کو واپس جانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں کئی پاکستانیوں نے بھی پیسے لینے کے لیے خود کو افغان شہری ظاہر کیا پیسے لینے والے یہ لوگ واپس آئے تو انہیں بلوک کر دیا گیا تھا یہ جو یون ایسی آر کا افغان ریپیٹرییشن کا پروجیکٹ ہے اس میں لوگوں کو پیسے ملتے ہیں جو افغانی ہیں ان کو افغانستان واپس جانے کے لیے پیسے ملتے ہیں ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائیوں نے بھی اس فسیلیٹی کو اویل کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ کارڈ لیا اور عبانستان واپس گئے پیسے لیے اور پھر واپس پاکستان آگئے چیئر میں نادرہ نے ایک انتہانی کرواتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے پاس شناکتی کارڈ نہیں اس کا حل نکالیں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا افغان ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے چالیس سال سے پیدا مسئلہ ایک دو دن میں حل نہیں ہو سکتا افغان کا ایشو ہے یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ چالیس سال کے ٹائم کے اوپر کریئٹ ہوئی ہے جو مسئلہ چالیس سال کے اوپر کریئٹ ہوتا ہے وہ مسئلہ ایک دن میں ریزولڈ نہیں ہوتا اور دوسری بات ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں ہم بڑے عرصے سے بڑی محنت کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ان مسائل کو حل کی طرف لے کے جا رہے ہیں گزشتہ روز پختون سارفین کے احتجات کے بعد وزریعظم بیچرم نادرہ کو پختونوں کے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی تھی